آپ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہونے والوں میں شمار ہوں گے پس ہر احمدی عورت جو اپنا تعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی جماعت سے رکھنا چاہتی ہے صرف سرسری تعلق نہیں بلکہ وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں بھی آپ کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی جماعت میں شمار کرے تو پھر بہت توجہ سے پہلے اپنی حالتوں پر نظر ڈالتے ہوئے اس میار کو حاصل کرنی کوشش کریں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام آپ کا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی مرضی کے تابع کریں تاکہ ان انعاموں کی وارث بنیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے آپ کی جماعت کے لئے کیا ہے آپ اپنی مرضی کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے مرضی کے تابع کس طرح کر سکتی ہیں اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو تعلیم اتاری ہے اور جو حکامات دیئے ہیں ان پر عمل کر کے جیسے کہ پہلی بتا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم حشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ پس آج اگر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دنیا کے فتنہ و فساد سے بچانا ہے اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کیا جائے جو حکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والی ہوں تاکہ اپنی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے سپرد جماعت کی امانتوں کی بھی صحیح رنگ میں حفاظت کرتے ہوئے ان کو بھی خدا تعالیٰ کے حکامات کا فہم حاصل کرنے اور ان کو اپنی زندگیوں پر لاغو کرنے کا ذریعہ بنے پس اس سوچ کے ساتھ قرآن کے حکامات کی تلاش کریں جب ایک جسریوں کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ اس کوشش میں مصروف ہوں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کا پتہ کر کے ان پر عمل کرنے والی بنوں تو پھر یہ حقیقی پھر ہی آپ حقیقی مومنات کہلائیں گے اور حقیقی مومن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے پر فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مومن کی میں مدد کرتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے جو آپ کی اولادوں کو نیکیوں پر قائم رکھے گی یہ خدا تعالیٰ کی مدد ہی ہے جس سے آپ کی اولادیں آپ کے لئے دعائیں کرنے والی ہوں گی یہ خدا تعالیٰ کی مدد اور فضل ہی ہے جس سے آپ کی اولاد جماعت سے مضبوط تعلق جوڑنے والی ہوگی اور آپ کے لئے آپ کے خاندان کے لئے اور جماعت کے لئے مفید وجود بنے گی پس ایمان کے یہ میار حاصل کرنے کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد اپنے پر فرض کی ہے تو اس کے لئے ایک مجاہد کی ضرورت ہے اپنے عبادتوں کے میار اونچے کرنے کی ضرورت ہے سب محبتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبنے کی ضرورت ہے پس جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کی عبادت میں بڑھنے کی کوشش کریں گی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی اولاد کی صحیح رنگ میں تربیت کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور مدد فرماتا ہے اور آپ کی اولاد کو وہ آپ کے لئے قررت الین بنائے گا اور آپ کی دعا وجعلنا للمتقینہ امامہ کو قبول فرماتے ہوئے نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا جو قررت الین ہو لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شرط یہی ہے کہ آپ کی عبادتوں کے میار بھی بلند ہوں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والی اور عمال سالح و جعلانی والی ہوں تو پھر آپ کی نیک تربیت کو پھل لگیں گے آپ کی زندگی میں بھی آپ کی اولاد آپ کی نیک نامی کا باعث بن رہی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمارا ہوگا ہر وہ نیک عمل جو آپ کی اولاد کرے گی آپ کے خاتے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عبادے کے مطابق شمار کرے گا بچوں کو دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں وہ اس لئے ہیں ایک دعا ہے ربیر هامہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی یقیناً یہ دعا انہی بچوں کے موں سے نکلے گی جن کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہوگا جو عبادتوں کی اہمیت سمجھتے ہوں گے جو نیک عمال کی طرف توجہ دینے والے ہوں گے نیک عمال کر کے ہی انہیں خیال آئے گا کہ میرے رب کے بعد میرے والدین کا مجھ پر حسان ہے میری ماں کا مجھ پر حسان ہے میرے باپ کا مجھ پر حسان ہے جنہوں نے میری نیک تریبیت کی میری ایسے رنگ میں پرورش کی کہ مجھے میرے خدا سے ایک زندہ تعلق پیدا کروا دیا میری اس رنگ میں پرورش کی کہ مجھے جماعت کے لیے خدمت کا موقع عطا فرمایا سوچیں ذرا جب واقفین نو بچے اور بچیاں خدمت کے دین پر کمر بستا ہوں گے ایک قربانی کے جذبے سے دین کی خدمت کر رہے ہوں گے اس وقت ان کے دل میں جہاں اپنے رب کے لیے شکر کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہوگا وہاں اپنے والدین کے لیے بھی دل سے دعائیں نے کر رہی ہوں گی کہ اے خدا تیرے تلاک لاک شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایسے والدین نتا فرمائے جنہوں نے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں خدمت دین کے لیے وقت کیا پس اے خدا میرے ایسے پیارے والدین پر اس دنیا میں بھی رحمتوں اور فضلوں کی بارش برسا دے اور اگلے جہان میں بھی ان سے وہ پیار کا سلوک کر جو تُو اپنے پیاروں سے کرتا ہے پس یہ دعا جو ہمارے پیارے خدا نے ہمیں اپنے والدین کے لیے سکھائی ہے تو یقیناً اس کی بہت اہمیت ہے یقیناً قبولیت کا درجہ دینے کے لیے دعا سکھائی ہے یقیناً ماں باپ کو ان کے بچوں کی تربیت پر ان کو ایک عالی سرٹیفیکیٹ دینے کے لیے دعا سکھائی ہے کہ اے بچوں تم اپنے ایسے نیک ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتے ان کا شکر ادا کر سکتے ہو اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی نیک کام کرو اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہوئے میرے سے ان کے لیے رحم کی دعا مانگو کہ میں ان کے درجات پر بڑھاتا چلا جاؤں گا ایک حدیث میں ہے کہ ماں گھر کے نگران ہونے کی وجہ سے پہلی میں نے ذکر کیا اپنے اور اپنے خامد کے بچوں کی نگران ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پوچھی جائے گی اگر سبی نگرانی نہیں کر رہی ہے تو جن ماں نے نیک اولاد پیدا کی ہیں وہ ہر وقت اللہ کے پیار کی نظر کی نیچے بھی رہیں گی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ نہ کرنے پر تو سزا دے اور پوچھے اور اگر اچھا کام کوئی کرے تو خاموش بیٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایسا دیالو ہے جو کئی گناہ کسی عمل کی جزا دیتا ہے پس اس خدا سے جہاں خود بھی تعلق جوڑیں وہاں اپنے بچوں کا بھی تعلق جڑوائیں یاد رکھیں مائیں ہی ہیں جو بچوں کی قسمت بدلہ کرتی ہیں بلکہ بچوں کے دیرے اثر دوسروں کی قسمت بدل جاتی ہے عورت ہی ہے جو ولی اللہ بھی پیدا کرتی ہے اور ڈاکو بھی پیدا کرتی دیکھیں وہ ماں ہی تھی جس نے اپنے معصوم بچے کو سفر پر بھیجتے ہوئے جو نصیت کی تھی کہ بچے جو چاہے حالات گدر جائیں جھوٹ نہ بولنا جب ڈاکو نے بچے کو گھیرا اور اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ اسیری اشریفیاں میری کمیز کے اندر سینیوں ہی ہیں ڈاکووں کے سردار نے کہا تمہیں ہم سے چھپا سکتے تھے کیونکہ ہم تمہیں بچہ سمجھ کے یہ توکو نہیں رکھتے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہوگا لیکن بچے نے اس نیک ماں کی تربیت کی وجہ سے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بچے کبھی جھوٹ نہ بولنا اور اگر آج پہلے امتحان پر ہی میں جھوٹ بولنے والا بن گیا تو میری ماں نے جو مجھ پر میند کی ہے اسے ضائع کرنے والا بنوں گا یہ سن کر ڈاکووں کا سردار دھاڑے مار مر کر رونے لگا اور توبہ کر کے اللہ کی عبادت گزاروں میں بن گئے اور پھر وہ بھی ماں تھی بزارہ